ماشاءاللہ پہلے بھکری آپ چیک کریں اور بھکری کا آپ ہمانہ چڑھا بھی چیک کریں ماشاءاللہ دوسرے سوہ میں گبان ہے نمبر وان پہ جانے دے یار اس کو نمبر دو پہ ماشاءاللہ کوالٹی آپ دیکھیں بھئی کوالٹی کے علاوہ بھکری کا سوہ چیک کریں دوسرا سوہ ماشاءاللہ نکوڑ وغیرہ ابھی آپ چیک کریں نمبر دو پہ جانے دے اس کو نمبر تین پہ ماشاءاللہ چیز آپ چیک کریں ماشاءاللہ اس کے پیٹ وغیرہ ابھی آپ چیک کریں اور اس کے ہمانہ چڑھا بھی نمبر چار پہ ماشاءاللہ دوسرے سوے میں گھبان ہے نمبر چار پہ اور بکری کا پیڑ آپ چیک کریں ماشاءاللہ پیڑ سے ایسے نظر آتی ہے جس طرح تین بچے دے گی نمبر چار پہ ماشاءاللہ بکری ہیں ایسی بریڈر سے کراس ہو چکی ہے نمبر پانچ پہ ماشاءاللہ قوالٹی آپ چیک کریں اور بکری کا ماشاءاللہ حوانہ چیڑا بھی آپ چیک کریں نمبر پانچ پہ ماشاءاللہ چیز آپ دیکھیں کومیٹس پہ ماشاءاللہ کرنا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ان جانوں کو نظر بھی لگاتے تھے بھئی ویڈیو چلے کے پیس کو بھی فالو کرنا نمبر چھے پہ ماشاءاللہ نکوڑ آپ دیکھیں اور ہوانہ چیک کریں نمبر ساتھ پہ تیار بکری ہے دس سے پندرہ دن نکالے گی بچہ دینے میں ہوانہ دکھانا نمبر ساتھ پہ جانے دیں اس کو ماشاءاللہ نمبر آٹھ پہ بکری چیک کریں اگر آپ لوگ الگ الگ بکریوں کے الگ الگ قیمت ہے ہوگی بھئی لارڈ لیں گے تو لارڈ کی قیمت آپ کو فائنل دیں گے نمبر آٹھ پہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ بکری دودھ والی ہے جو بات کلیار ہے کلیار آپ سے کریں گے لیکن یہ گبہ نہیں دودھ والی بکری ہے نمبر آٹھ پہ ماشاءاللہ دیکھیں چڑھا چیک کریں اور quality آپ دیکھیں جانے دکھو اور نمبر ماشاءاللہ دس کے اوپر یہ بکری آ رہی ہے اس کا بھی آب ہونا چڑھا چیک کریں ماشاءاللہ یہ تقریبا ایک سے ڈیڑھ میں نہ نکالے گی بچہ دینے میں یہ نمبر دس پہ ماشاءاللہ